موسیقی 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 سبان اللہ ملائی اللہ باندھ ہوند ہے میں کیا پستا جی میں پکھی پھڑ کے کھلو یاں کی تینہ دیں مکھینا بھائی ہے پترے کھوڑا پترے دے توتے موہ تے مکھی آسکتے دے 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 چھتے کیا چھتے دالوں پترے اسی اسی راب جان دے ہی اسی آہ میں تیتے ہیں کسے نو پیار بھی نہیں ہوں کا رہا ہے اے تے آپ ہے یہ توسی چنگے لوگ دی دو نہیں ہوں کڑوال ہی دے تو تریف ہوں پترے اسی تے پترے سکا پتی جائی پوچھے نو آئی تکتی تریف کیتی ہے اور جان دے چاچا اے سویرے تیرے کہ میں مغزہ پہلا تے نام رکھے نے تلالے پکو کہہ رہا سا میرا اپتی جاتے بھائی مراہ دی لگ دے اور بیٹھا وہ گرم نان جو ہلکا ہلکا تو آہ جو نکلن دے آہو دے بندہ پھر مار جاوے کہ تریف ہی نہ کرے توسا زندگی چھے پھر کپ دا تو آہ میں کھیا بڑا پھر کھیا موٹر سیبل دا ایبن تو آہ میں کھیا نان دا تو آہم پتر کو بریک آدمی بھی ایکسی سنسٹی سکلین تاریخ کا ایک سبق یاد رکھنا تم ان لوگوں کے مو سے یہ چیزوں کے نام تو سنوگے پاوے خد مغز کالی مرچ ہری مرچ لیکن کھاو بھی نہیں چاٹ دیا کھوڑا میں کہا حضور مٹھے ہو اس سے پہلے کہ بات موسیقی کی طرف چل نکلے محافی چاہتا ہوں جب سے آپ اس شوہ میں تشریف لا رہے ہیں میری سب سے بڑی اثرت یہ ہے کہ بات موسیقی کی طرف جائے تو صحیح بیٹا جی یہ تھے موسیقی دی کالکار نہیں ہنسی کیڑا تھے چھلیا تو ہم بیج کے ٹور جانے آپ یقین کریں میرے بیورز مٹھ سے کہتے ہیں کہ کسی دن یہ پیٹی اور یہ سارا کچھ کھلوا کے دیکھیں اس کے اندر ہے کیا چلے لوکاں تھی تسلیہ سے کسی دن کھڑا لو پیٹی مچ بابیوں رہنے کپڑے پہے ہوتے رہے اندھنا مار ہاتھ ہو گئی یہ بات ہو رہی ہے موسیقی کی موسیقی کی موسیقی کی طرف چلے ہیں اگر آکت دیا ہے اندھے جو میں کچھے رہی ہوں چلے ہوں بارس ٹام کرنا لگ بیٹھے اندھے ہوتے بچہ سیاہا پری نہیں ہوں گل بڑی ہاں ہمیں اور تسی کن پھنے تو باغ نہیں ہوں گل سنیا کرو بیٹا جی گل سنی تھی یہ جی جی میں کہ مٹھی ہو باتے ہوئے کہ موسیقی دی میں فلے اللہ خیر کرے دی ہمیں دیل دی چھوٹے جی گال سی میں گوش گزار کر چھڑا تسی بھی دل چھے پلین کر دے رہے بیٹا جی گال لے ہوئے کہ ایک منٹ میرا پتر ٹھائر جاؤ ذرا کچھ چیز میری آسی کھانا سی لیا کھلو جا بابا ہاری کھان دی پیوب دی پتر جی گلت جلال تو آئی برا گھٹال تو صد کے جاما آئی فون آئیون پی آر و میکس چاہی دے پرو میکس کس کو چاہی دے پوائنسو بارہ جی پی دا بیٹا تے اگر گولڈن رنگ ہو جاوے تے تے پھر تو آڈی مڈی آئی چاہی دے کس کو پھر دوس آشکوان نو چاہی دے انہیں وزیری آدم دا ٹرمپ نال رابطہ کرونے صد کے جاما چیزے 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 چو پرچی نکلی یہ انہوں ہی چاہی دے پی تو پھر مجھے کیوں بتا رہے میں بتاؤں کہ یہ کیسا فون ہے پوٹترہ جیڑے بارش سینٹر دے بیٹھے ہون دینے انہوں کو گونگے تے نہیں جی فون دے پوچھنے کیسا ہے تو انہوں کو پوچھ لے بانگے مجھے کیوں بتا رہے ہو تھلے رہ کے ہوتے تھوڑی مار دے بیٹے خرید کے تو ہمیں دے دے وہ اوہ ماشا اللہ سنو نا ترہا چاہتے تو تانو بجاتا سنگ توسی ہور لمحی ہو کروں گے جب جیب سے پرچی نکالے لگے انہوں نے سوچا ہے زیادہ سے زیادہ کہے گے کہ ہمیں چمبل کی دوائی لے دے سیدھا ہی آئی فون پرو پی باقی پڑے لگے آپ انہوں نے کیا مطابق بنا رہی لگائی انہوں نے صرف تا ڈی بجاتا چمبل ہلتیاں گیا ہوتے سارے شوکے ہوئے ہیں بیٹا جی گال لے رہے کہ میں نے ایک میرے حلکے جے پڑے لکش گرد نے دسیا کہ استاجی اتنی سٹرگل کی تو آپ ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ اگر لے لے کہیں سے آئی فون پرو میکس میکس لیمن تو آپ اس سے اگر ہاں کیمرہ اس کا فائی میکا پکسل ہونا چاہیے یہ مجھے زبانی یار تھا کیونکہ آٹ کا کام ہے اس نے کہا اگر آپ اس سے ویڈیو بنا گیا اپنے گانے کی تو آپ انٹرنیٹ پہ پھینک دیں ہوئے 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 تو کسی ضرورت ہی نہیں ہے چیز کی آپ کی ایسی پبلک سٹی ہو جائے گی کہ روز فنکشن روز فنکشن انٹرنیٹ پہ کوئی چیز پھینک نہیں سکتے کیوں چیز آپ کو پھینکنے کی آدھو دن ہی آپ کو تو اٹھانے کی آدھو دن ہی لگ بچہ کنے آباتا جانتے ہیں بتر بچہ جی بچہ جی ایک منٹ کھل ہو جائے ای شوکیا خجور علی چندی تیر بتر جی گولڈن کلر بچہ جی آئی پون یلیون کی بیجائے آپ موبائل تیتی دس لے لیں اور کیمرا آپ وہ لے لیں بچہ جی دونوں چیزیں چھوڑ لیں بیٹا جی تیکنالو جی ترقی کر گئی آپ کی میربانی ہوگی اور دعا ہوں ہی جی یہ تے پھر صاحب جی میرے پاس خود عام سا موبائل ہے یہ تے رکھیا ہے تُساں ایف بی آر آستے تیدا عام ہی نہیں عام ہوئے تے میری آل سوٹ نہ دے پرلے در آست جیڑا رکھیا جنہیں دبا بند اور جنہیں تو کال سن کے پھر ڈبیج پا چھڑ دیا وہ کڑو درہا میں تو حیران ہوں کہ یہ چیز مانگ رہے ہیں مجھ سے اور وہ بھی پن پوائنٹڈلی موڈل نمبر کلر جی پی بتا بتا یہ ہی لینا ہے بیٹے وہ اب ٹیکنیکل لوگ یہ ہی کہتے ہیں اپنا چینل ہم کھولنا چاہے سریلا چینل سریلا چینل تو اس کے لیے تو پھر بیٹا جی لوازمات جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے چینل ایسے نہیں چلتے بیٹے لوگ چینل کھولنا ہے بوہ اینا دا کھولنا نہیں زور لانا پہ دا بوہ اینا تو چینل کھولنا ہے شوک یا یوٹیوب چینل ہے ایسا سریلا چینل دل آشک تیرا سجلا تیرا پیار میری زندگانی میں تیر دھونی شرماؤنا دل آشک تیرا سجوان تیرا پیار میری زندگانی چنگال اب گیا جی یہ دی دو آئینہ لسر ہو یا چیڑا میں جی سریلے آدمی دی تان نہیں آڈنی چاہی دی پا میں ساڑ جاوے میں صد کے جامہ بس پرو میکس پرو میکس استاجی تو سی پرو میکس مانگ رہنا انہ تنو لیمرا میکس بھی نہیں لے کے دینا سبایدہ میں استاجی آپ کو یہ یوٹیوب چینل بنانے کا خیال کیوں آیا بیٹا جی میرا ایک شاگرد ہے بڑا پڑا لکھا ماشاءاللہ میٹر کلیر ہے اس کا اچھا میٹر کلیر ہے وہ فورن کنٹری ہوتا ہے کیس موقع بے بوٹان میں پہلی دماغ سونا ہے کہ بوٹان میں کیا ہوئے چاچے دا شگرد سی نا چاچے دا شگرد اور ناروے ہونا سی بوٹان ہی ہونا سی اور شگرد بھی فونتی ہویا ہے بوٹان میں وہ کرتا کیا ہے ابھی تو بیٹے جی اللیگل ہے وہاں بوٹان میں بھی اللیگل ہے بیٹے سٹگل میں ہے ابھی ہوتا ہے وہ بوٹان اور وہاں لگاتا ہے سرخ نان یعنی بوٹان میں بھی نان لگاتا ہے اس کا کونسا خرچہ ہوگا وہ کونسا بائیر گیا ہے ترکیہ گیا ہے جرا اب پاکستان تھے کسے اچھے پارتے چڑھے آسی تھلے بیکیا دل کو پر آیا چکر آیا رڑیا تھلے تو تھلے بوٹان سی کیسے کہتے ہیں سائیکل سے گہا ہے نیچے پتھر تھا بس تو اللہ کرم کرتا ہے جنایت صاحب سے پھر کترتی ویزہ مل جانتا ہے اچھا اس کا کیا رول ہے اہاں آپ کے یوٹیب کے اس نے مجھے بتایا ہے جنایت صاحب پرسوں میں نے پیکج لیا ہے نیا اچھا تو میں نے اسے فون کیا ہے میں کہو تو درا کمان کے پتر اج گلدرا حالات کٹے نہیں تکوکہ اور کا رستہ دل وہ نے پھر میریال کا عورتیں نہیں کیتا مشورہ میں نے دے دیتا اچھا کہندہ جی فون جناب لبو کو اچھا جیا ہے سمارٹ فون آئی فون میکس ہے جڑا ہے میں لیکھے کہندہ ہے لیل لبو تے اپنے دانے ویڈیو بنا بنا کے تے سٹو نیٹ دے ہوتے زورے والا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ یوٹیوب چینل کو بزنس بان جاتا بڑی کامیابی ہو جائے گی اس کے لیے لاکھوں لوگوں کی سبسکریپشن چاہیے یعنی لاکھوں لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ کیا چیز دکھائیں گے اس چینل پہ اپنا سوسر اپنے سوسر کو دکھا کے آپ زیادہ سے زیادہ دفاعی کے پیسے مانگ سکتے ہیں در اپنے سوسر کے دکھا کے آپ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ-زدکٹر لبے زیادہ سے زیادہیز کا دکھا کے آپ زیادہ سے زیادہ کے بóc مجھے ریکس چینل پہ موسیقی 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 ہمارے تو پیارے ہیں نا اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا کہ رو رہے تھے ہو سکتا اس وقت آئی ہو اور کہتے ہیں کہ اتنی بری حالت ہے اتنی پوک ہے یہاں پہ کہ میں لٹیا گیا ہوں میرے کئی سو ڈالر کھو کے لے گئے ہیں میری کڑی لے گئے میرا موبل ایل یہ جو فون ہوتا ہے جس سے میرا ملبائل لے گئے ہیں ایک لکھ روپے کا میں نے ملبائل خرید دیا تھا کانڈرن ہو گئے ہوئے ہیں پائی بی ادھر دمیوں والی توتی پہنتے تھے ادھر سنے نکر پہنڈ کے پیارے ہیں ایسی زی ویسے پانچوید حافظہ باد بھی لٹے گیا زی خورا ایک لکھ سمندر کی سہر پہ نکلے تھے یار پانچوید کو تم کیا سمجھتے ہو فلائن کے کے ہو جی بار دینے پانچی کے کیا بات ہے پیروں کو کتنی مارتے ہیں اپنے درد نکل ہم دیئے بتانے یہ لگا ہوں کہ اتنی بری حالت ہے کئی ملکوں کی تو مجھے ایمان صاحب کے فون کے بعد تمہارا یہ یاد آرہا تھا پوٹینشل آف پاکستان یہ صحیح کہتا ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو دلے بیراندہ حلے بھی کچھ نہیں بگڑے ہمارے ملک میں واقعی بہت سارا ایسا پوٹینشل بھی ہے اور ایسی بہت سی تجاویز ہیں جس کو ہم اپلائی کر کے تو اور مزید بہترین ملک بن سکتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہم جب بھی پوٹینشل آف پاکستان میں خاص طور پر غیر روایتی فصلوں کی بات کرتے ہیں یا گھروں میں کچھ اگانے کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے کان پر تو پتہ نہیں کتنی جھو ریکتی ہے لیکن پبلک ضرور سنتی ہے ہمارے ویورز ضرور سنتے ہیں مطلب ہم نے کچھ دن پہلے سٹیویا کا ذکر کیا تھا اے سویٹنر جس میں چینی کی نسبت کئی سو گناہ زیادہ اس میں مٹھا ہاتھ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایلو ویرا کی کاشت کا ذکر دیا تھا پھر ہم نے مرنگا کا ذکر کیا تھا سوانگنے کا تو یہ چار پانچ اس طرح کی غیر روایتی فصلیں جب ہم نے اوپر تلے ڈسکس کی تھی تو آپ ایکسپرٹ سے پوچھے سب نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا تھا کہ آپ کے پروگرام کے فوراں بعد ان کی کاشت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا کئی گناہ اس سال سٹیویا کی ریکارڈ پیداوار جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پاکستان بہلے تو ایمان سے اس وقت پانچوید نے فون کی تھی آج ہوئی تھے مرنگا ہو گا لگا کہتے ہیں یار اتھر نکر پہن کے کاشت کا نہیں کرو تھے ملے دے بچے کہ اندھینے پاہی ننگا ہی ہوئے آہا ہوتے زوابے جو کرنگا کرنگا کرنے تھے مرنگا آگے گوانا یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ڈپٹ کر لیا جائے تو بڑی ترقی بھائی جان آج میں آپ کی خدمت میں ایسا ہی ایک پوٹینشل آف پاکستان عرض کرنے لگا ہوں جس کے بعد آپ مجھے کہیں گے اسب غول تے سب کچھ پھرول ہور پھرول کہا لگا ہے اسب غول تے کچھ نہ پھرول آپ کہیں گے اسب غول تے ہور پھرول سیدھا سیدھا اسب غول بالکل سٹریٹ اسب غول اگر ہم اس کی کاشت پہ توجہ دیں تو آسانی کے ساتھ ہم ایک ارب ڈالر کما سکتے ہیں دوسری طرح آپ ہندوستان کو دیکھیں وہ اس وقت دنیا میں اسب غول کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ دونوں کے حوالے سے دنیا میں نمبر ون ہے چھ لاکھ ٹن اسب غول پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ تین ارب ڈالر کما رہے ہیں یہ اسب غول یار ہمارے ذہن میں اصل میں جب ہم کسی طرف سوچنے لگ جاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی دائرے میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہی ہے کہ اسب غول پیٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دھئی میں ڈال کے اس کے بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار استعمال ہے اس وقت دنیا میں اس کی جو کھپت ہے اس کا جو استعمال ہے وہ بائیس لاکھ ٹن ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ انیس لاکھ ٹن ہے یعنی اس وقت دنیا ایک لحاظ سے فوڈ سرپلس ہے اس وقت دنیا میں خوراک جو ہے وہ اضافی پیدا ہو رہی ہے بہت کم فصلے ایسی ہیں جو کھپت سے کم پیدا ہو رہی ہیں اور پاکستان میں وہ فصلے اگائی جا سکتی ہیں اور اسب غول یا سیلیم ہسک اسب غول کا چھلکہ اسب غول کو سیلیم کہا جاتا ہے اور اسب غول کے چھلکے کو سیلیم ہسک کہا جاتا ہے تو سیلیم ہسک جو ہے یا اسب غول جو ہے یہ ایک ایسی ہی خوش قسمت فصل ہے کہ جو دنیا میں کم ہے اور اگر پاکستان میں پیدا بھی کی جا سکتی اگر ہم پیدا کر لیں تو اس سے کروڑوں ڈالر نہیں بلکہ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں تین لاکھ ٹان کی گنجائش ہے اور تین لاکھ ٹان اگر آپ پیدا کر لیں تو ہمارے ہاں جنوبی پنجاب کے کئی شہر ہیں سندھ میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں بہ آسان ہی یہ پیدا کیا جا رہا ہے ہندوستان جو ہے وہ تو تین بلین ڈالر کما رہا ہے ہم ایک ٹگہ بھی نہیں کما رہے اس سے لیکن اگر ہم کمانا چاہے تو ایک ارب ڈالر کما سکتے ہیں پیدا کتنی کر رہے ہیں ہم 65 ہزار ٹان صرف گوگا تو پھکے ماردہ پھکے دنیا میں نا تقریباً بیس قسم کا جو اس اب گول ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے بیس قسم کا اور بیس میں سے جو چودہ اقسام ہیں وہ پاکستان میں کاشت کی جا رہی ہیں چودہ اقسام پاکستان یعنی اگر ہم اس اب گول کاشت کار اچھا وہ ہمارا کاشت کار بھی جو ہے نا وہ لکیر کا فکیر بنا ہوئے نا وہ کوئی انسینٹیو اس کو دیا نہیں جاتا وہ پھر کسی نئے ذاویے سے سوچتا نہیں ہے غیر روایتی فصلوں کا رسک نہیں لیتا حالانکہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے یقین کرو میں نے کچھ ایکسپرٹ سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو 65 ہزار ٹن آپ کاشت کر رہے ہیں نا صرف اس کی کاشت کا طریقہ کار بدل دیں تھوڑی سی اس میں جدت لے محکمہ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دینا تو اسی 65 ہزار ٹن کو آپ 90 ہزار ٹن تک لے کر جا سکتے ہیں اتنے ہی رقبے پہ اگر آپ کاشت کریں اتنے ہی رقبے پہ اور اگر آپ سیریسلی کاشت کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے ایک بلین ڈالر کما سکتے ہیں اور ایک یا ڈیرڑ سال کے اندر کما آ سکتے ہیں اور آئیڈیلی میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی کاشت کرنے کا سیزن ہے ستمبر سے لے کر اکتوبر تک اس کی کاشت کی جاتی ہے اور پاکستان میں عام طور پہ ایک اگر آپ کے پاس اکڑ زمین ہے تو آپ چار مہینوں کے اندر اس سے ایک لاکھ روپیہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس اکڑ زمین ہے تو چار مہینوں میں دس لاکھ روپیہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیگر فصلوں کی طرح ہمارے ہاں فی اکڑ پیداوار جو ہے اس معاملے میں بھی کم ہی ہے ایک اکڑ سے ہم بمشکل دو سو دھائی سو کیجی ہم ایسیلیم یا یہ حاصل کر سکتے ہیں اسبغول اور دوسری طرف ہندوستان کی جو ریاست گجرات ہے وہ چار سو کیجی حاصل کر رہی ہے دنیا تو اس سے کہیں آگے جا چکی ہے اور اسے ہم توجہ دے تو کہیں کہیں جا سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی اپنی سوچ چھلکے سے باہر آنا ہوگا یہ اسبغول کا چھلکہ ہی نہیں ہوتا اسبغول کا جو بیج ہے وہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے اسبغول کے بیج سے آٹا بنتا ہے بقاعدہ اس سے بقاعدہ روٹی بنائی جاتی ہے ڈبل روٹی بنائی جاتی ہے کیک میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا اس کا بیج جو ہے اس کے جو پتے ہیں وہ سالات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں میکسکو اور امریکہ میں بے پناہ یہ جو اسبغول ہے اس کے جو پلانٹ کے پتے ہیں وہ سالات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں پھر ان پتوں کو ابال کر جشاندہ بنایا جاتا ہے باہرہاں باہرہاں یہ فلودے میں بھی استعمال ہوتا ہے ثابت اسکو بول جو ہے دیکھو نہیں یہ رکھتنے استعمال پاہ جو ہے جی آئے واپس اسم بول میجو اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ ہمارے ہاں جس کوالٹی کا اسبغول کاشت کیا جاتا ہے اسبغول میں یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کہ اس کے بیج میں اور اس کے پتوں میں فائبر کی مقدار کتنی ہے تو ہمارے ہاں جو اسبغول اگتا ہے وہ ہندوستانی اسبغول کی نظبت اس میں فائبر جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیں پوٹینشل ہمارے ہاں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے پیسے وہ زیادہ کمارا ہے اور ہم تو بالکل ہی کچھ نہیں کمارا ہے مگر ہمارے ہاں اگر اسبغول اچھا ہے مگر ہو تو ان سے آدھا مقدار میں کم رہا ہے دیکھنا وہ ایکڑ میں چار سو کےجی کر رہے ہیں ہم ایکڑ میں دو سو سے ٹائزہ کر رہے ہیں اور اگر تھوڑی سے یہ جو ہم بار بار رونا روتے ہیں کہ ریسرچ کے درجنوں کے حساب سے ادارے کھلے ہوئے ہیں اگر یہ حقیقتاں وہاں پہ ریسرچ کریں تو چار سو کیا ہم چھ سو ساڑے چھ سو کےجی حاصل کر سکتے ہیں اور فائدہ ہی سب کھول کے اتنے کو ہے سلسٹرول کو تو یہ کنٹرول کرتا ہے کبز کے لیے بہت اچھا ہے ڈائریہ کے لیے بہت اچھا ہے آنتوں کی سوجن کے لیے اللہ نہ کرے آنتوں میں کوئی زخم زخم ہو اس کے لیے بڑا فائد ہے شوکر کے لیے بہت اچھا ہے شوکر کے لیے بہت اچھا ہے بزن کنٹرول کرتا ہے پھر اس کو دودھ میں بھگو کے چہرے پہ لگائیں تو رنگ ہو رہا ہوتا ہے لا دیکھو یہ رنگ دوری سامر وہ رنگ ہو رہا ہوتا ہے عزیزی میں نے وہ دا کلو لے دیتا آدھے کلو ہے سب کھول کے باس کا روگ نہیں ہے دو تھا ہی ٹن کی بات ناظرین آج بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ آن لائن گفتگو کے لیے شریک محفل ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہواز شریف صاحب جی اسلام علیکم میہ صاحب علیکم السلام جنائے صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے خود بڑے دنوں کے بعد یاد کیا ہے ہم تو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں میہ صاحب کیسی جاہ رہی ہے ملاقات مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ازادی مارچ کے حوالے سے دیکھیں جنائے صاحب صرف مولانا فضل الرحمن یا میاں شہواز شریف ہی آزادی نہیں مانگ رہے اب تو پوری قوم آزادی کی بات کر رہی ہے اب تو لوگ ہمارے اہد کو ایسے یاد کر رہے ہیں کہ میں اپنا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعرف ہمارا کام ہی ہے کیا بات ہے بہت اچھے اچھا یہ سب حکومت کے خلاف اتجاج اپنی جگہ لیکن یہ ڈی کی باتیں جو ہیں یا افواہیں جو بھی آپ ان کو کہیں یہ بہت زور پکڑتی جا رہی ہے دیکھیں جنائے صاحب یہ اصل میں حالات ایسے مقتوش ہو چکے ہیں کہ اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں عوام کا دھیان بٹانے کے لیے یہ لوگ ڈیل کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم تو مکڈانل یا کی ایف سی میں جائیں تو وہاں بھی ہم ڈیل نہیں لیتے اچھا شہباز صاحب آپ پھر دو ٹوک الفاظ میں بابانگے دوھل اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی دیکھیں یہ جو اپنے شیخ رشید صاحب ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف تو میری پارٹی کے آدمی ہیں دراصل وہ جان چکے ہیں کہ جس پارٹی سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کا انجام قریب ہے اس لیے وہ دوبارہ ہماری پارٹی میں آنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پر تول رہے ہیں نہیں نہیں جنیت صاحب پر نہیں تول رہے پر تو پرند تولتے ہیں یہ تو چرند ہیں یہ ہرگز ہرگز یہ نہ سوچیں کہ کبھی ڈیل ہوگی ویسے ہو جائے تو کوئی مزائکہ نہیں میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی دروازہ بن نہیں ہوتا میع صاحب یہ شیخ رشید صاحب سمیت کئی جو سیاسی مبسرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ریجرڈ ہیں سخت ہیں ڈیل کے حوالے سے لیکن آپ بعض دروازے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جنیت صاحب ہر کس وقت سوچیں کہ میں کوئی الگ فیصلہ کروں گا یاد رکھئے کہ میں اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے ہوں وہ نہ نسبجھاؤ تسی میاں صاحب یہ بات خبروں میں آ رہی ہے کہ آپ جب سے گئے ہیں ڈینگی کابو میں نہیں آ رہا میں اس حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے ڈینگیں مار رہے تھے ان سے ذرا پوچھیں یہ جو ہمیں ڈینگی برادر کہتے تھے ان سے پوچھیں ذرا کہ اب ان سے یہ ڈینگی بزدار کیوں نہیں زبالا جا رہا اس حکومت نے کیا ڈینگی ختم کرنا ہے بلکہ یہ جو دھرنے میں انہوں نے گند ڈالا تھا ڈینگی پیدا ہی وہاں سے ہوا تھا آپ دیکھیں نا ذرا یہ ڈینگی پیدا کر کے ایک کینیڈا چلا گیا ہے دوسرا امریکہ چلا گیا ہے علیہ صاحب یہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم جب پنجاب کا خادم تھا تو اس وقت ڈینگی مچھر یہ جوڑوں کے کنارے پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ یار قدوں شباز نیو جائے گا تھے اسی شہر دا چکر لاؤں گے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میں اس حوالے سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں ان کو یہ پرپوزل دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ پورے لاہورد میں میری چوکوں میں تصویریں لگوا دیں انشاءاللہ ڈینگی بھاگ جائے گا میاں صاحب تسینی سے اگئے اور کی بارشاہ تھا میں نہیں مزا آیا کیوں میں بارشاہ ہی پکاوڑے لاندھا تھا نہیں میاں صاحب ان کا مطلب ہے کہ واسا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی افسران محتل نہیں ہوئے اس طرح مطلب لانگ شوز پہن کے کوئی بارشوں میں نہیں اترا دیکھیں جنیت صاحب سر پہ کھڑے ہو کے کام کروایا ہے آپ کے اس خاتم لے یہ ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کام نہیں ہوتا اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اس کے لیے سر پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے میں نے اللہ کے فضل سے دو دو تین تیر بہیڈوں میں پل بنوائے ہیں انڈر پاس بنوائے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ رنجیت سنگھ کے وقت کا انہوں نے پشابر میں میٹرو شروع کیا ہوا ہے وہ ان سے پورا نہیں ہو رہا اب یہ اللہ کے فضل سے یاد کرتی ہے عوام آپ کے اس خاتم کو ابھی پچھلے دنوں ادھر لندن میں پرویز مشرف ملے ہیں سلمان شہباز کو تو انہوں نے بھی یاد کیا ہے آپ کے اس خاتم کو انہوں نے کہا ہے کہ سنوہ اپو کا کیا حال ہے تو پھر کیا جو آپ دیا ہے سلمان صاحب نے اس نے بتایا ہے کہ کجلو انڈے لے جب میہ صاحب پھر سلمان شہباز کے ساتھ کسی ڈیل پر بات نہیں ہوئی نہیں جنات صاحب میں دو ٹوک آپ کو بتا چکا ہوں کہ نو ڈیل میں اس حوالے سے صرف یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنات صاحب ماتشس ہوگی آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی نشا کرتے ہیں تو یہ یہ راہ چلتے اگر کوئی مل جاتا ہے ایسا شخص تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈیل ہی ہو رہی ہے واہ 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 ماتشس ہوگی آپ کے پاس میاں صاحب اتنی مثالیں آپ کے ذہن میں کیسے آ جاتی ہیں غوری صاحب گھر فارغ بیٹے ہوں تو بہت کچھ ذہن میں آتا ہے ماتشس ہوگی آپ کے پاس لیکن کئی دہائیوں کے بعد نصار قادری صاحب کے پاس ہم شباز شریف صاحب سے دے سے آئیے لیکن جنیت صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے آپ کا یہ خادم بے شک گھر بیٹھا ہوا ہے مگر یہ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہے اچھا شباز صاحب صاحب بتائیں کہ آپ فضل و رحمان صاحب کا اس آزادی مارچ میں ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دیکھیں میں نے اس حوالے سے بھی صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ہم منشاءاللہ ہم یہ آپ روکیں گے تو میں ساتھ دوں مالا دینے لگتے ہیں ہم ساتھ تو اسی طرح پیچھے سے ہم ہم ہو جاتا ہے مگر میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم مالانا کے ساتھ ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پورے پاکستان کی عوام ہر دفعہ نواز شریف صاحب کو کہتی ہے کہ قدم بڑھا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ تحسینیاں ہمیں لینے ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ مالانا کے ساتھ گوکا صاحب کہہ رہا تھا ہے کہ مجھے بچپن میں علف بے یاد کرنے پہ اتنی مار نہیں پڑی جتنی ایک دو تین گنتی یاد کرنے پہ پڑی مالانا کے ساتھ تم نے بچپن میں یہ ویڈیو دیکھی ہوتی تو کبھی بھی تمہیں کم از کم گنتی پہ مارنا پڑتی اچھا یہ دیکھیں ایک تصویر دیکھیں یہ اس کیپشن کے ساتھ وائرل ہوئی ہے تصویر کہ انسان شادی کے بعد جب پہلی بار سسرال جاتا ہے تو اس کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے اچھا چھیک ہے چار پنکے ہاں میں ساتھ ہاں جی رات کو جب سوتا ہے جوائی اندر لیڈا دادی رال پکھا لگا ہاں دو ہی لاغ بار لا دے پھر ہار گزرتے سال کے ساتھ یہ پنکھا کام کر دیا صحیح کا لیڈا ہے کہ کھر کے پکھے سارے گیا وہ اندر نے بڑھ کے جوائی چھاتے پیا ہاں ہے ہاں ہے بنے رہے تے پیٹھے کانالگ اللہ کرنے کفے سے پوچھ رہا ہوتا ہے یا تھیرا بیاں کڑے سانچوے اچھا حضور آپ نے کئی دفعہ اس طرح کے کرتب دیکھ رہے ہوں گے جس پہ انسان کے جسم کی فلیکسبلیٹی لچک دکھائی گی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بندہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا دیکھیں باہر کسی جوڑے نے نیا گھر کرائے پہ لیا یا خریدہ ہے اور پہلی دفعہ اس میں داخل ہو کے ان کے تاثرات دیکھیں چاہو تو بیوی کو وائی فائی کی کیا بہن بھائی کی یاد بھی نہیں آتی ناظرین یہ تا آج کا اسوحیال اور آج کی پتہ کی بات یہ کہ خوش اخلاقی ایک ایسی کرنسی ہے جسے آزل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی لیکن آپ اس سے دوسروں کو پورے کا پورا خرید سکتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ